جی بالکل امریکی صدارتی الیکشن تو اپنی جگہ پر اس کی گہمہ گہمی جاری ہے اور اس حوالے سے ووٹرز بھی اپنا حکرائدہ ہی استعمال کرتے جارہے ہیں اسی دوران امریکہ کی مختلف سٹیٹ میں جو سٹی ہیں وہاں پر کونسلر کے الیکشن بھی جاری ہیں تو اسی طرح سے سٹی آف فالسم کیلیفورنیا کا ایک سٹی ہے اور ایک سو ستر سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی پاکستانی سٹی کے الیکشن میں حصہ لے رہا ہے اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو پاکستانی ہے گل قدیر حان جو کہ میرے سر موجود ہیں ان کا تعلق لاہور شہر سے ہے تو یہ پہلے پاکستانی ہے جو یہاں پر الیکشن لڑے ہیں ان سے بات کریں گے اسلام علیکم والیکم سر آپ پہلی مرتبہ الیکشن لڑے ہیں جی میں بالکل پہلی دفعہ الیکشن لڑا ہوں میں ویسے سٹی کے ساتھ انوال ہوں ان کی گورنمنٹ میں لیکن الیکشن میں الیکٹیٹ پوزیشن میں کے لیے میں پہلی دفعہ لڑا ہوں تو یہ طرف بتائیے گا کہ آپ کون سٹی کا الیکشن لڑے ہیں کتنے کینڈیٹ آپ کے مددے مقابل ہیں کتنی سٹی ہیں اور آپ کی پوزیشن کی ہے جی میں اس وقت جو ٹوٹل میرے مددے مقابل تین ہم لوگ کینڈیڈیٹس ہیں جس میں سے دو اور جو ہیں وہ اور میں جیسے آپ نے بتایا کہ ایک سو ستر سارا تاریخ جو ہے سٹی اور فالسن کی اس میں میں پہلا پاکستانی اور پہلا مسلم ہوں جو کہ لڑا ہوں الیکشن الحمدللہ we have got a very good response اور یہ ایک predominantly بہت ایک white town consider کیا جاتا ہے لیکن بہت زیادہ ہمیں response اچھا مل رہے ہیں تو یہ بھی بتائیے گا کہ جب آپ vote مانگنے جا رہے ہیں تو کیا پھر آپ کا وہاں پر کیا آپ ان سے بتاتے ہیں منشور پر دور پر دیکھیں ہمیں جو لوکل الیکشنز ہوتے ہیں وہ نیشنل الیکشن سے بہت ہٹکے ہوتے ہیں نیشنل الیکشن میں بہت زیادہ partisan ہوتا ہے آپ کی republican اور ڈیموکریٹس اور اس کی بیس کے اوپر لڑا جاتا ہے لوکل الیکشنز جو ہیں وہ نون پارٹیسن ہوتے ہیں اس میں ایون دو کہ ہماری اپنی پارٹی افیلیوشن ہو بھی ہے یہ غیر جماعتی الیکشن ہے اور اس میں ہمارا جو رسپانس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو سٹی کے پرابلمز ہیں ان کو کیسے سالف کرتے ہیں میں میرے جتنے دونوں اپوننٹس کے اگینسٹ میں جو لڑا ہوں ایم دو اونلی کینڈیٹ جس کا سٹیٹ این لوکل گورنمنٹ کا اٹھارہ سال کا ایکسپیرینس ہے کلیفونیا میں جو کہ اور کسی کا نہیں ہے اور یہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے اس کو پرسیف کیا جا رہا ہے اس کو وہ ایکسپٹ کرتے ہیں اور اس لیے مجھے بہت اچھی سپورٹ بھی ملتی ہے گل قدیر حان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ اب لاہور کے رہنے والے ہیں تو لاہور میں کس جگہ کے رہنے والے ہیں اور کتنا عرصہ ہو گئے آپ کو یہاں پر میرے جی مجھے تقریباً اٹھارہ سال انیس سال ہو گئے ہیں یہاں پہ امریکہ میں رہتے ہوئے اور میں لاہور میں فیروزپور روڈ پہ چنگی مرسدو کا ایریا ہے وہاں سے بلکل آتا ہے جی میں بلکل لاہور کو تو کبھی بھولنی سکتے ہو کہتے ہیں جنہیں لاہور نہیں تکیا اور جمعہ نہیں الحمدللہ اور بلکل یاد آتا ہے اور میں جاتا بھی ہوں اور بہت انجوائے کرتا ہوں اچھا یہ بتائیے گا کہ ووٹرز کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ووٹرز کو دیکھیں جی ہمارا پیغام بڑا سمپل ہے کہ آپ نے جب الیکشن لڑنا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ ہمیں جو یہاں کے لوگ ہیں تو اگر ایڈاپٹیڈ ہوم ہے تو ہم یہاں کے پرابلمز کو اچھے طرح سے جانے اور میں سپیشلی جو اپنے ہمارے پاکستانی اور نون وائٹ پیپل جو ہیں ان کو بھی میں کہتا ہوں جو لوگ یہاں پہ امیگرنٹس آئے ہیں جیسے میں آیا تھا یہاں پہ کہ آپ یہاں پہ اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہوں کیونکہ جب تک آپ مین سٹریم پولٹکس میں انوالو نہیں ہوں گے آپ لوگ کی آواز نہیں ہوگی میں ان لوگ کی آواز بن رہا ہوں جو جو جن کو سنا نہیں جاتا تو اس لیے آئیم دی وائس آف دی انہرڈ اور دیٹس اگزیکلی جو کہ یہاں کے جو نیٹیوز ہیں وہ بھی مجھے سپورٹ کریں اسی بیس کے اوپر کیونکہ آئیم ناٹ فرم دی اسٹیبلشمنٹ صحیح ہے ہمارے ساتھ گول قدیر حان صاحب موجود تھے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ووٹرز اپنا اپنا حقے رائے دہی ضرور استعمال کریں اور یہ لوکل الیکشن جو ہو رہے ہیں ان میں یہ ایک سو ستر سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ جو سٹی ہے یہاں پر کیلیفورنیا کا اس میں یہ پہلی مرتبہ کوئی بھی پاکستانی الیکشن لڑنے جا رہا ہے تو وہ ووٹرز کو قائل کرنے کے لیے اپنے اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں تو اس حوالے سے ختمی فیصلہ الیکشن ڈے پر ہوگا